جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ ایک نئی سیریز شروع کرنے لگیں جو ہے یوزر منیجمنٹ کے بارے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مایکروسافٹ اکسیس میں ہم ملٹیپل یوزرز کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ ہمارا ایک لاغ ان فارم ہو اور اس کے طرح ہم اپنے یوزرز کو لاغ ان کروائیں آئیں چلتے ہیں اس کلاس کے پہلے لیسن کی طرف تو دوستو یہاں پہ میرے پاس میں نے آپ یہ ایک وقت بچانے کے لیے یوزرز کا ٹیبل میں نے الگ سے بنا لیے تاکہ ہم اس میں یہاں پہ ٹائپ کرتے رہے اور ٹیبل بناتے رہے تو وہ تھوڑا سا اس میں وقت کا زیادہ ہوتا ہے یہ سمپل چیزیں ہیں یہ شروع کے لیکچرز میں آپ کو آل لیڈی میں بتا چکا ہوں کہ ٹیبلز کس طریقے سے بناتے ہیں یہ ایک یوزرز کا ٹیبل میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جو ہم آل ایڈی ایک ہمارا ڈیٹا بیس ہے جس میں ہم آل ایڈی کوڈ لکھتے ہیں اس کے اندر تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں میں نے ڈیٹا بھی تھوڑا فیڈ کیے بلکہ یہ میرا پرانا پروجیکٹ تھا اسی کے اندر سے میں نے اس کو کاپی کیے اس میں میں نے بلکہ اس کو ڈیزائن ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک آئیڈی کا فیڈ رکھتا ہے آٹو نمبر سمپل ہی آٹو انگریمنٹ ہو رہا ہے جتنے یوزرز ہوں گے ہم کو آٹو انگریمنٹ کرتا جائے گا اس کے بعد یوزر کا فرسٹ نم اس کے بعد یوزر کا لاسٹ نم اس کی ڈیٹا بیس جو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ یہ آپ کون کون سے فیڈ اپ آپ نے رکھنا ہے فرسٹ نم لاسٹ نم یہاں پہ ایک میں نے فیڈ رکھا ہے آرثرائزیشن آئیڈی یہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیوں رکھا تھا یہ ویسے ایک جیس طرح ہوتا ہے کہ رول کے لیے ہم نے رکھا ہے اس یوزر کو جو رول ہم اثرائز کریں گے وہ انہی فیچرز کو ایکسس کر سکے گا یہ ہم جیسے جیسے آکے چلیں گے اس سیریز میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں کہ ایک یوزر کو اگر ہم فرض کیا ایک سیلز مین ہے اس کو ہم نے رول دیا صرف سیلز کا تو اس کے سامنے صرف بٹن وہ اوپن ہو وہ مڈیول اوپن ہو جو سیلز سے ریلیٹڈ ہے وہ پرچے سے ریلیٹڈ چیزیں نہ دیکھ سکے تو یہاں پہ اس کو ہم اثرائزیشن آئی ڈی اسائن کر دیتے ہیں جب یہ یوزر لاغن ہوتا ہے یہ اثرائزیشن آئی ڈی ہم اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں اس کی اور اس کے مطابق اس کو ہم منیوز جو ہے وہ انیبل اور ڈیسیبل کرتے ہیں یہ انشاءاللہ ایڈوانس آکے ٹاپکس میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک یوزر نیم یوزر انڈرسکور نیم رکھا ہے فیڈ اس کے بعد ایک پاسورڈ کا فیڈ یہ ہونا ہی چاہیے یا زیرہ لاغن ہم کریں گے یوزر کو اس کے بعد سیل فون اس کا فوٹو ہے اور ایک ایکسٹر فیڈ ہم نے رکھا ہے نا اٹیکٹیو کہ اگر اس کو ہم یس کر دیں گے تو یہ یوزر ہمارا ایکٹیو نا اٹیکٹیو ہم اس کو کر سکتے ہیں کسی بھی یوزر کام کسی بھی ٹائم ڈیسیبل کرنا چاہیں اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیے بغیر تو یہ فیڈ ہم نے اس لیے ایک سمپل سا ایک ٹیبل ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے یہ بنا لیے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ جو میں نے فیڈ کیے اس میں میں نے چار ڈیوزر فیڈ کیے ہیں ویسے آپ کو دکھانے کے لیے آج تو ہم ایک ہی یوز کریں گے اس میں یہ میں نے فسٹ نیم لاسٹ نیم اپ ڈیٹر بات ایڈ کر دی ڈمی ہے یہ سارا ڈیٹا یہ نہ ہو آپ یہاں سے یہ موبائل نمبر ملاتے رہے یہ سارا ڈمی ڈیٹا اس کے بعد رول اس کو ہم نے جس طرح ایک ایڈمن کا رول ہو گیا ڈیٹا انٹری کا ہو گیا سیلزمین کا ہو گیا ہمارے دو سیلزمین ہیں ایک ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے یہ پرچیز کا وہ رکھتا ہے اور دو سیلزمین سیلز کا حساب رکھتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو الگ الگ بنایا تھا اور ایک ایڈمنسٹریٹر ہم نے بنایا ہے اس کے بعد اس کا یوزر نیم تنویر ہے اور پاس ورڈ جو ہے وہ اس کا سمپل وان ٹو تھری فور پائف سکس رکھ دی ہے ان کا پاس ورڈ وان ٹو تھری ہے اسی طرح سے یہاں پر پکچر میں نے ڈیٹا بیس میں ہی سیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حمومن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیز ہم ڈیٹا بیس میں پکچر سیو نہیں کرتے لیکن وہ ڈیٹا کیلئے ہوتا ہے یہ ہمارے یوزرز ہیں یہ بہت عدوی تو ہمارے یوزر پانچ چھے ہوں گے یا دس ہوں گے یا بیس ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوتے جو اس سافٹر کو یوز کریں گے تو اس لئے وہ ہم یہاں پر ڈیٹا بیس میں ہم کی تصویر رکھ بھی لیں تو کچھ اتنا پھرت نہیں پھرتا اور اس کے بعد ایکٹیو ناٹ ایکٹیو کا یہ ایک چیک باکس بلین جو ہے جس کو ہم ٹک کریں گے وہ ہمارا ناٹ ایکٹیو ہو جاؤی کیونکہ اس کا نام ناٹ ایکٹیو ہم نے رکھا ہے اس کا ہم ٹک کریں گے یہ ناٹ ایکٹیو ہوگا اور جو ارنٹ ایکٹیو ہوگا یہ اکٹیو ہوگا یوزر کسی کو بھی ہم دیکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں یوزر کو اس کو ہم ٹک کر دیں گے اس کا مطلب ہے یہ ان ایکٹیو ہے یہ لاغ ان نہیں کر سکے گا یہ آگئے ہم جب کوڈ رکھیں گے تو اس وقت آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ ایک ٹیبل ہے یہ آپ کو امیرے سمجھ آگی ہوگی ہے کہ ہم کیا کیا اس میں سے کر سکتے ہیں تو ایک چیز میں نے آپ کے لیے اور بنائی ہے اس کو میں پروز کرتا ہوں یہاں پہ میں نے آپ کے پناہ کے رکھا ہے لاغ ان فارم اس کو میں ڈیزائن ویور میں کھلتا ہوں یہ جناب ہمارا ایک لاغ ان فارم ہے اب اس میں ایک فارم ایٹر لگا ہوا ہے ایک ڈیٹیل کا سیکشن ہے اور ایک پوٹر ہے یہ آپ ایزی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے پچھلی کلاسز ہماری دیکھی ہیں جس میں ہم فارمز ویورا ڈیویلپ کرتے رہے ہیں فارمز بناتے رہے ہیں اور آپ کو بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ لیبل کیا ہوتا ہے ٹیکس باکس کیا ہوتا ہے کیسے لگائے جاتے ہیں تو یہ میں نے ایک نیا فارم بنایا اس کا بیکراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ آپ فارم میڈر کا بیکراؤنڈ دیں گے ڈیٹیل کا بیکراؤنڈ جو ہے وہ یہاں سے آپ فارمیٹ کے اندر میں جا کے بیک کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہی کلر چاہیے تو ون ٹو ٹریپل فور سکس اس کا کلر کا وہ کوڈ ہے یہ ہے اس کلر کا کوڈ جو ہے وہ ون نائن فائیو ای سکس وان ہے اس طرح آپ بیک کلر یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ وائٹ کلر میں یہ ایک لیبل لگا ہوا ہے سمپل لیبل ہے کوئی اس میں وہ فنکشنلٹی نہیں ہے کسی طرح یہ ایک ہمارا ایمیج باکس ہے اس میں میں نے ایک ایمیج دیا ہوا ہے کسی لاک کا کوئی بھی آپ ایمیج دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دوبارہ ہمارا ایک لیبل ہے یوزر نیم کا اور یہ ہمارا ایک ٹیکسٹ باکس ہے ٹیکسٹ باکس کا جو ہے وہ نام میں نے رکھ دیا ہے ٹی ایکسٹی یوزر نیم یہاں پہ ہم اپنا ایک یوزر نیم جو ہے وہ یوزر سے لیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے ایک میں نے سمپل ایک لیبل لیا ہے ال بی ال اس کا نام ہے ال بی ال یوزر نیم اب یہ کس لیے لیا ہے یہ اگر ہمارا یوزر نیم یوزر غلط ٹائپ کرتا ہے تو یہاں پہ یہ ویزیبل شروع میں یہ دیکھیں یہاں پہ فارمٹ میں آپ نظر آ رہا گا ویزیبل پرافٹی اس کی نو ہے یعنی کہ یہ جب شروع میں فارم کھلے گا تو یہ یوزر کو نظر نہیں آئے گا اگر وہ یہاں پہ یوزر نیم غلط ٹائپ کرتا ہے اور اوکے کا بٹن پرس کرتا ہے تو اوکے کے اوپر ہم جو کوڈ لکھیں گے اس کے تھوہ ہم یہ چیک کر لیں گے کہ اگر یوزر نے غلط یوزر نیم ٹائپ کیا ہے تو ہم اس لیبل کو ڈسپلی کروا دیں گے تو یوزر کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ میرا ایرر ہے شروع میں ہم نے اس کو انویلیڈ یوزر نیم لکھ دیا اور یہ ہائیڈ ہوا ہوگا ہے جیسے ہی یہ یوزر غلط ٹائپ کرے گا اپنا یوزر نیم جور میں ڈیٹا بیس میں نہیں ملے گا تو یہ ہمارا ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ سامنے آ جائے گا یوزر کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایرر ہے یہی چیز ہم نے پاسورڈ کے اندر کی ہے یہاں پہ اس کا ایک لیبل دیا ہے پاسورڈ کا یہاں پہ پاسورڈ کا ٹی ایکس ٹی پاسورڈ جو ہے ہمارا ٹیکس باکس ہے جس میں یوزر ٹیکس باکس کے اندر پاسورڈ ڈالے گا اور اس کے ریچے اسی طرح ہم نے ایک لیبل دے دیا ہے انویلڈ پاسورڈ کلر سے غیرہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے فارمیٹ میں جا کے آپ کو جو اچھے لگتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی تنا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ شروع میں یہ جو لیبل ہے اور یہ جو لیبل ہے یہ دونوں لیبل جو ہیں اس کی آپ نے فارمیٹ میں جا کے ویزیبل پرافٹی جو ہے وہ اس کو نو پہ سیٹ کر دینا ہے تاکہ جب شروع میں یہ فارم کھلے تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ چیزیں یہ دونوں جو لیبل آئیے نظر نہ آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک کینسل کا وٹر بنایا ہے اور ایک ہم نے اوکی کا وٹر بنایا ہے ان پہ ہم اپنا کوڈ لکھیں گے جو بھی کوڈ ہم یہاں پہ اس کو کرتے ہیں یہاں پہ یہ تو آپ کا میں نے فارمیٹ بتا دیا کہ یہ فارمیٹ کس طریقے سے میں نے بنایا ہے لاغ ان کا فارم آپ کو بتایا اس لیے ہے کہ یہ اگر میں یہاں پہ ڈیزائن کرتا یہ ساری چیزیں تو کافی ٹائم جو ہے وہ مجھے لگ جاتا تو یہ آل ایڈی کیو کے چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ کوئی طرح کمپلیکس چیز ہے نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں اگر آپ نے پچھلی کلاسز دیکھی ہیں اگر آپ یہاں سے ہمارا پوسٹ شروع کر رہے ہیں تو آپ سے ریکسٹ یہی ہے کہ پچھلی کلاسز ضرور دیکھیں اس میں یہ سارا دیزائنگ جو عوام میں کئی جگہ پری کی ہے وہ جب کنے نیند، اسیم ایس کے آل When بنائے ہیں مک толف چیزوں کےük نینی تم بنائے نین جو یہ كامپی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو بٹن ہیں یہ ہم نے یہ ہاں پر لکھا کیا ہیں اب میں ایک جس طرح انبینڈڈ میکرو ہے یہاں پر میں لگاوں گا اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہاں پر کیسل کا بدن ہے یہاں پر میں آپ مختلف سینریوز دیکھ سکتے ہیں کینسل پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوزر اسی میرے ڈیٹا بیس کے اندر رہے تو آپ کینسل کے اوپر جو ہے وہ سمپل کلوز فارم کا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فارم میرا کلوز ہو جائے لیکن میں نے اس پہ قویٹ ایکسیس کا لگایا تھا اگر یوزر کینسل کرتا ہے تو ہمارا ایکسیس قویٹ ہو جائے کیونکہ میرا سنیریو ایسا تھا کہ یوزر جیسے میرا ڈیٹا بیس کھولتا ہے تو اس کو پہلے لاگن کو فارم نظر آتا ہے اگر وہ لاگن نہیں کرتا تو اس کو ایکسیس سے قویٹ ہو جانا چاہیے اس کی ایکسیس جو ونڈو ہے وہ باند ہو جانے چاہیے اس سے آگے یوزر جو ہے وہ نہ جا سکے اس لیے میں نے یہاں پہ قویٹ ایکسیس کا اور عمومن ہوتا بھی یہی ہے کہ جب آپ اپلیکیشن میں یوزر منیجمنٹ جو ہے وہ ملٹیپل یوزر کے لیے اپلیکیشن بناتے ہیں سنگل یوزر کو چھوڑ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلا فارم آپ کا لاغن والا کھلتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا کون سا یوزر لاغن ہوا ہے تو وہ یوزر اگر لاغن ہوتا ہے تو اوکے کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیسل کرتا ہے تو اس کا آگے جانے کا کوئی ایسا سینیریو بنتا نہیں ہے کہ وہ کیسل کر کے کوئی اور کام کر سکے اس لیے ہم یہاں بے امومن قویٹ ایکسیس کا کورڈ لکھتے ہیں کہ جب وہ اگر ایکسیس چلاتا ہے یہ فارم سامنے آجاتا ہے اور اگر وہ لاغن ہونا چاہتا ہے اوکے کرتا ہے تو لاغن ہو جاتا ہے ایکسیس ہمارا آگے چل جاتا ہے اور اگر وہ یہی سے قیصل کرتا ہے تو اس کو ایکسیس بھی اس کا ساتھ باند ہو جانا چاہیے یہاں پہ میں ایمبیٹڈ میکرو ایک لکھ آنے لگا ہوں میکرو کے بھی کلاسز ہم بنا چکے ہیں تو یہاں پہ سیمپل آپ ایک لکھیں گے قیت ایکسیس آپ یہ لکھ کے اور وہ سیوال کی آپ کو دیتا ہے یہی رہنے دیں یا آپ save all نہ کریں تو سمپل آپ اس کو exit کروا دیں تب بھی وہ یہاں سے exit ہو جائے گا اس کو آپ close کریں اس کو آپ save کریں تو جب یوزر یہ button press کرے گا تو آپ کا وہ یہاں سے exit ہو جائے گا میں آپ کو ایک دفعہ یہ form سے لاکھ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا form چلا تو یہ form اس طریقے سے یوزر کو نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ جو labels میں نے دیئے تھے وہ جو ہے وہ hide نہیں یوزر سے وہ visible نہیں ہے جیسے یوزر غلط password enter کرے گا یہاں پہ یوزر نیم غلط انٹر کرے گا تو یہاں پہ invalid username کا جو label تھا وہ activate ہو جائے گا اور اگر غلط password enter کرتا ہے تو یہاں پہ جو غلط password والا invalid password کا جو label ہے وہ activate ہو جائے گا یہاں پہ یوزر اگر غلط password enter کرتا ہے اوکے پریس کرتا ہے تو یہاں پہ وہ ابھی کیونکہ ہم نے code نہیں لکھا اس لیے وہ نہیں آ رہا تو یہاں پہ یہ چیز اس طریقے سے یہ ایک جسٹ ہمارا ایک وہ image ہے اور یہ ہمارا label ہے اس کے بعد یہ ہمارا یہ بھی label ہے یہ text box ہے یہ بھی label ہے یہ text box ہے یہ دو button ہے اور نیچے ہمارے label جو visible نہیں ہے اس کو آپ design view میں دیکھیں یہ وہے دو label جو ہے وہ شروع میں visible نہیں ہوگی تو میرا یہ چیز آپ کو سمجھ جا گئی ہوگی کہ یہ فارم ہم نے بنانا کس طریقے سے ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی coding کی طرف تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس تو کافی ہو چکی بھر تھوڑا سا code ہم آدھا code آج دیکھ لیتے ہیں اور کچھ code جو ہے وہ نیکس class میں دیکھ لیتے ہیں تو castle کا تو میں نے آپ کو بتا دیا اب یہاں سے اگر میں castle کروں گا تو یہ exit ہو جائے گا اب میں okay کے اوپر code لکھتا ہوں کہ جیسے user یہاں پہ user name type کرے اور یہاں پہ password type کرے اور okay کا button press کرے تو ہمارا code جو ہے وہاں نو اس میں ہم اس user کو validate کریں سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے میں آپ کو code window کھوڑ کے دکھاتا ہوں on click code builder okay یہاں پہ ہمارے پاس آگیا اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ فارم بھی نظر آتا رہے اور ہم code بھی لکھتے رہے یہ ہمارے پاس code window آگئی اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے code سب سے پہلے میں ایک ویریبل ڈیفائن کرتا ہوں جس کو میں لکھتا ہوں dim txt user کر دیتا ہے as integer اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے جو فیڈ کروانی ہے جو ویلیو یوزر نیم جو یوزر ٹائپ کرے گا یہاں پہ یوزر نیم کے اندر جو اس ٹیکس باکس میں یوزر ٹائپ کرے گا وہ ویلیو میں اس ویریبل میں سیو کروا لوں گا تو اس کے لیے میں کیا لکھوں گا txt user is equal to me.txt user ہی اس کا یوزر نیم اس کا نام ہے یوزر نیم اب یہاں بلکہ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا دو فنکشن لگاتے ہیں تاکہ ایک فنکشن میں اس کو لگاتا ہوں trim اگر اس کے اندر وہ شروع میں آخر میں جو ہے وہ سپیسز دیتا ہے تو اس کو وہ trim کر لیں اور سات میں ایک لگاتا ہوں nz nz null to zero کا فنکشن ہوتا ہے nz کو میں جو ہے وہ یہاں پہ value دے دیں گا ہمیں ضروری نہیں ہے اس کو zero value دیں گا میں اس کو empty string دے دیتا ہوں اس کو میں close کر دیتا ہوں اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ یوزر ایک تو جو یوزر نیم ٹائپ کرے گا اس میں سپیسز automatically remove ہو جائیں گے اگر وہ غلطی سے سپیس دے دیتا ہے اور دوسرا nz کیا کرے گا اگر یوزر نیم میں null ٹائپ ہوتا ہے کچھ بھی ٹائپ نہیں ہوتا تو اس کو یہ ایمٹی سٹرنگ جو ہے وہ یہ consider کرے گا null کیونکہ null آپ کا نہ zero ہوتا ہے نہ ایمٹی سٹرنگ ہوتا ہے null ایک value ہوتی ہے الگ سے تو اس کو ہم null کو convert کر رہے ہیں ایمٹی سٹرنگ کے اندر کہ ہمارا اس کو ایک خالی آپ کہہ لیں ایمٹی اس کو جو ہے وہ ظاہر کریں یہ ہم نے یوزر نیم کے ساتھ ہم نے یہی چیز ہم جو ہے وہ کیا کریں گے پاس ورڈ کے ساتھ اب یہاں میں لکھتا ہوں ٹی ایکس ٹی پہلے بلکے ڈیم کر لیتا ہوں ٹی ایکس ٹی آس کے نام سے ایز سٹرنگ ہو جائے گا سوری میں اوپر انٹیجر کر دیا گلتی سے ہمیں ٹی ایکس ٹی یوزر بھی ایز سٹرنگ کرنا چاہیے ہیں اور اوپر جو یوزر نیم ہے اس کو میں نے ایز انٹیجر نہیں کرنا اس کو میں نے ایز کیونکہ یہ ہمارا سٹرنگ ہوگا یہ بھی سٹرنگ ہوگا اس کو بھی میں ایسی طرح سے ٹی ایکس ٹی پاس کے اندر میں ویلیو سیو کر دیتا ہوں اینٹ زی میں پہلے ہی لگا دیتا ہوں ٹرم لگا دیتا ہوں اور اس کے اندر می ڈا ٹی ایکس ٹی پاس ورڈ آجے گا اور کاما ڈال کے اس اینٹ زی کو بھی میں ایمٹی سٹرنگ میں تنوارڈ کر دیتا ہوں اب یہ ہوگا اس ان دو تین چار کمانڈوں سے یہ ہوگا کہ جو یوزر یہاں پہ ٹیکسٹ نیم ٹائپ کرے گا وہ ہمارا ٹی ایکس ٹی یوزر کے اندر سیو ہو جائے گا اور جو ہمارا جو پاس ورڈ کے اندر جو ویلیو ہوگی وہ ٹی ایکس ٹی پاس کے اندر سیو ہو جائے گی اگر اس نے کوئی ویلیو لکھی ہے تو وہ اس کے اندر آجے گی اگر اس نے کوئی ویلیو نہیں لکھی سمپل اوکے کا بٹن جیسے یہ کھلا اوکے کا بٹن اس نے پریس کر دیا تو یوزر میں بھی ایمٹی سٹرنگ آ جائے گا اور پاس ورڈ کے اندر بھی ایمٹی سٹرنگ آ جائے گا یہاں تک ہمارا جو ہے وہ یہ کام ہو جائے گا اب ہم نے آگے چیک کرنا ہے کہ یوزر نے یہاں پہ کچھ لکھا ہے یا نہیں وہ ہم کیسے چیک کرے گا کہ یہاں پہ ہم نے اگر اس نے لکھا ہے وہ اس کے اندر آجے گا نہیں تو اگر اس نے کچھ نہیں لکھا تو ایمٹی سٹرنگ جو ہے وہ یہاں پہ اس کے اندر آجے گا تو ہم یہ چیک کر لیں گے کیا یہ دونوں ایمٹی تو نہیں ہیں پہلا ہمارا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یوزر نے اس کے اندر ان دونوں ٹیکس باکس کے اندر کچھ چیز ٹائپ کی ہے یا کہ نہیں کی تو ہم یہاں پہ ایک ایف کنڈیشن لگائیں گے اور اس کے ثروح ہم اس کو چیک کریں گے ایف کنڈیشن کیسے لگائیں گے سب سے پہلے ہم یوزر کو چیک کریں گے ایف ٹی ایکس ٹی یوزر یہ ہمارا ویری ایپل ہے جس میں یوزر سے ہوا ہے اس ایکل ٹو ایمٹی سٹرنگ اور یہیں پہ پاسورٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں اور ٹی ایکس ٹی پاس اس ایکل ٹو ایمٹی سٹرنگ اگر یوزر نیم جو ہے وہ خالی ہے تب بھی اور اگر ٹی ایکس ٹی دونوں میں سے کوئی بھی خالی ہے اگر یوزر نیم خالی ہے یا ٹی ایکس ٹی پاسورٹ خالی دونوں میں سے کوئی بھی چیز خالی ہے دن کیا کرو یہاں پہ سب سے پہلے تو میسیج دو میسیج باکس یوزر کو دو یہاں پہ ہم میسیج باکس لکھتے ہیں میسیج کیا دے یوزر کو اگر یہاں پہ اس کو میسیج دے گا ایک ٹو اس کو میسیج دے گا دوسرا کیا کرے اگر یہاں پہ اس نے کوئی چیز نہیں لکھی کیا نہ یوزر نیم لکھا ہے نہ پاسورٹ لکھا ہے تو کیا کرے یہاں سے اس کو ایک سیٹ فوکس کر دے کیا اس کا کرسر جو ہے اس کا جو فوکس ہے وہ یوزر نیم کی اوپر آ جائے تو یہاں پہ ہم اس کے لیے کیا ریکھیں گا می ڈار ٹی ایکس ٹی یوزر نیم ڈار ٹی ایکس ٹی یوزر نیم ڈار ٹی سیٹ فوکس ایس ایکل ٹو سیٹ فوکس صرف ایٹ فوکس اس کو فوکس کو وہاں پہ سیٹ کر دو اور یہاں سے کیا کرو ایکسٹ سب کر دو ایکسٹ سب کر جاؤ اور آگے ہم اینڈ کر دو اب یہاں پہ کیا ہوگا اس میسج سے اس ہمارے جو ہے وہ کوڈ سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا یہاں پہ یوزر نے ٹائپ کیا ہے وہ اور جو پاسورٹ ٹائپ کیا ہے وہ آپ کا ٹی ایسٹی یوزر میں آجے گا اور جو پاسورٹ ٹائپ کیا ٹی ایکسٹی پاسورٹ میں آجے گا اور اگر اس نے یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ نہیں کیا تو دونوں میں ایمٹی سٹرنگ آ جائے گا اور یوزر کو میسج چلا جائے گا کہ آپ نے ایکوائیڈ فیلڈ ہے یہ دونوں دونوں میں سے آپ نے کسی کے اوپر بھی ویلیو انسٹ نہیں کی اور اگر وہ یہ کام ہوتا ہے تو ایکزٹ سب کا کیا مطلب ہے کہ یہاں سے ایکزٹ کر جاؤ اس جو پروسیجر ہے اوکے سے ایکزٹ کر جاؤ واپس فارم پہ چلے جاؤ اس اینڈ ایف کے آگے جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ ایکزیکیوٹ نہیں کرنی اس اینڈ ایف کے آگے ہم جو ہے وہ کچھ اور انسٹرکشنز اس سے یوزر سے ویریفائی کروائیں گے کہ اس کا یوزر نیم ٹھیک ہے یا پاسورٹ ٹھیک ہے پہلے ہم نے صرف یہ چیک کر لیے کہ اس نے آیا کہ یہاں پہ کچھ چیز انٹر کی ہے یا نہیں کی اب اس سے آگے ہم یہ چلیں گے کہ یوزر نے اگر انٹر کی ہے تو وہ ہماری ڈیٹا بیس میں میچ کرتی ہے یا نہیں ایک دفعہ اس کو چلا کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ ہمارا سے ہی چل رہا ہے یا نہیں اس کو میں نے کلوز کیا اور ہم نے ڈی بگ کرنا چاہیے تھا برحال چلیں اس میں میں اب یہاں پہ اس کو خالی چھوڑ رہا ہوں اور جیسے ہی میں اوکے پریس کروں گا تو مجھے دیکھیں میسیج آئی ریکوائیڈ فیلڈ کین ناڈ بی لیفٹ بلینک اوکے کیا اب یہاں پہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی کچھ لکھ دیتا ہوں اوکے کریں گے تو یہ اب میسیج نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے وہاں سے وہ آگے جا رہا ہے اگر میں پاسورٹ کو بھی خالی چھوڑ دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے وہ میسیج دے گا ریکوائیڈ فیلڈ کین ناڈ بی لیفٹ بلینک کہ آپ نے یہاں پہ کوئی جیس نہیں لکھی کہ آپ اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ یہ خالی چھوڑ دیتے ہیں آپ صرف پاسورٹ ٹائپ کرتے ہیں پھر بھی آپ کو یہی میسیج آنا چاہیے ریکوائیڈ فیلڈ کین ناڈ بی لیفٹ بلینک کہ یہ جو آپ کی ریکوائیڈ فیلڈ ہے اس میں سے جو ہے وہ یہ دونوں جو ہے ہماری ریکوائیڈ فیلڈ ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بلکہ فارم ڈیزائن کرتے ہوئے بتاتا ہوں یہاں پہ پاسورٹ کا ہم لوگوں کو تو پتا ہے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کی جو آہ انپوٹ ماسک ہے یہاں پہ انپوٹ ماسک فیلڈ جو ہے انپوٹ ماسک پراپٹی ہم نے پاسورٹ رکھی ہوئی ہے پی اے کسی بھی ٹیکسٹ باکس کی انپوٹ ماسک کی جو پراپٹی ہے یہاں پہ آپ پاسورٹ لکھ جائیں گے پاسورٹ کر دیں گے تو اس میں وہ کریکٹرز کی وجہ اسٹرک جو ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے کرے گا یہ آپ کو میں نے بتانا تھا تو یہاں پہ اوکے میں ہم جو ہے وہ کوڈ لکھ رہے تھے ای ویٹ میں ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یہ کوڈ لکھ لیا اب اس سے آگے ہم یہ کریں گے کہ ہم اگر یوزر نے پاسورٹ وغیرہ سے ہی ٹائپ کیا ہے تو ہم اس کو چیک کریں گے کہ آیا کہ وہ ہمارا یوزر ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہے یا نہیں اگر موجود ہے تو ہم اس کو مین مینیو فارم کھول کے دیں گے جہاں سے وہ مزید ایکشن پر فارم کر سکے گا اگر اگر موجود نہیں ہے تو اس کا ہم میسیج دیں گے کہ آپ اثرائز نہیں ہیں تو یہ بلکہ یہاں پہ سوری میں دیکھ رہا تھا ابھی ویڈیو ہماری کافی نمی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ یہ چیز نیکس جو ہم نے ویریفی کروانا یوزر کو یہ ہم نیکس کلاس میں کریں گے یہاں تک امید آپ کو آرچی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم فارم ٹیبل کس طرح ہم نے یوزر کا بنایا اور اس کے بعد ہم نے ایک فارم جو ہے وہ کسی کسی لاغن والا بنایا اس سے آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ چلتے ہیں نیکس کلاس میں تاکہ ایزیلی آپ اس کی پریکٹس کر لے یہ کلاس آپ کے پاس اگر آ گئی ہے تو آپ ٹیبل بنا لیں اس کے بعد فارم بنا لیں فارم کے بعد یہ کوٹ جو ہے وہ اگزیکیوٹ کروا لیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ نیکس میں آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ اس کو ویری فائی ڈیٹا بیس کے اندر سے کس طرح کرنا ہے امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کلاس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ اور بیل آئیکن پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی